صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوا یا کسی عورت سے شادی کی گھر سے پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے سے پہلے آئیے سب مل کے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ سبحان و تعالی کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے نیتوں کا خالص ہونا بہت ضروری ہے اگر میں یہاں بیٹھی اس لیے کہ میری پذیرائی ہو لوگ مجھے جانے تو مجھے اس کے بدلے شہرت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور میں اللہ تعالی آپ سے کہتی ہوں کہ میرا مقصد خالصتن آپ کی رضا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے ساتھ موجود تمام لوگوں کا مقصد صرف اللہ سبحان و تعالی کی رضا ہے ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہاں پہ بیٹھیں گے پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے اپنے دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن یتیمی میں گزارا پھر دادا ماں کی شفقت سے محروم ہوئے دادا کی شفقت سے محروم ہوئے اور کیسے چچا کے زیرے کفالت آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی کنات پرست تھے ان کے اندر محنت کرنے کی لگن تھی اور آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے بکریاں چرائیں تھی اس کے بعد آپ نے اپنے رضائے بھائیوں کے ساتھ تجارت کا کام شروع کیا اور آپ اپنے کردار کے اتنے بلند لیول پہ تھے کہ لوگوں نے آپ کو امین کا لکب دے دیا جس کی وجہ سے حضرت خطیجہ نے انہیں کاروبار تجارت کی آفر کی اور حضرت خطیجہ کے نوکہ بیسرہ کے ساتھ شام کی طرف آپ نے کاروبار کیا اور اتنا ایکسٹر آرڈنری پروفٹ ہوا کہ وہ بھی حیران ہوگی کہ یہ کیسے ہوا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بہت باوقار باصلائیت اور باقردار خاتون تھی وہ تعلیم یافتہ تھی اور دین کی بھی سمجھ رکھتی تھی تجارت میں ان کا بول بالا تھا اور اس وقت کی بزنس ٹائکون تھی انہیں پتا تھا کہ کوئی آخری نوی آنے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کردار دیکھے تو جان گئیں کہ یہی بہرے نایاب ہیں اور انہیں نکاح کی پیشکش کی اور یہ پیشکش ان کی دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بہت پسند آئی اور آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا نکاح ان کے چچا کس نے پڑھایا تھا ابو طالب نے پڑھا تھا اور حق مہر کے لیے اونٹ دیئے گئے تھے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیئے تھے انہوں نے ہی دیئے تھے جس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر حق مہر دینے کی استطاعت نہ ہو تو اردگر کے روگ رشتدار حق مہر دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب ان کی شادی ہوئی تھی تو پچیس سال اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی عمر چالیس سال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی ہر قسم کے تاہوتی نظام ہر قسم کے شرک سے دور رہتے ہیں کبھی وہ اس کی ایسی محفل کا حصہ نہیں بنے جہاں پہ کسی بھی قسم کا ایسا کام ہو رہا ہو جو اللہ کے احکامات کے خلاف آپ شروع سے ہی ایک بہت باقردار اور پاکیزہ اور پاک دامن تھے اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ جتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں یا مائیں وہ مائیں جنہوں نے بڑے بڑی ہستیوں کو جنم دیا ہے ایک کومن صرف جو سب میں ملتی کہ وہ سب پاک دامن تھیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا لرننگ پوائنٹ تھا کہ ہم نے اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنا ہے اگر ہم سے پاسٹ میں کچھ خلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ وفور الرحیم ہے میرا رب معاف کرنے والا ہے ان سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت سے پہلے بھی دینِ ابراہیمی پر ہی تھے شرک کے سب خلاف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نبوت سے تین سال پہلے ہی گارہ ہرہ میں جا کے اکیلے ہو گئے لوگوں سے اہلیدہ ہو گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے لوگوں کے راہ و رسم ان کو تنگ کرنے لگے ان کو ایریٹیشن ہونے لگی لیکن دل میں یہ جذبہ بھی تھا کہ وہ اپنی قوم کو کیسے بچائیں اور یہ جذبہ ہم نے بھی اپنے اندر رکھنا ہے سب سے بری بات ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک صحیح راستے پہ چل پڑے ہیں کہ ہم دوسرے کو چھوٹا سمجھیں جس دن آپ کو لگا کہ میں افضل ہوں اور دوسرا کم تر ہے اس دن آپ کے زوال کی کہانی شروع ہو جائے جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالنے لگے کسی کے بارے میں تو اپنا وہ گناہ یاد کرنے جو آپ کو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے اسی وقت آپ کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا اور آجزی اور انکساری آ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عبادت کرتے تھے اس کا نام تحنف تھا تا حا نون پہ تحنف اور یہ دینیں ابراہیمی کو فالو کرتے تھے حنیف پیت سے یہ لفظ نکلا ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے جو انسان اسلام آنے سے پہلے بھی جو لوگ مسلمان تھے وہ ہمیشہ سے ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے کبھی بھی وہ بودھ پرستی میں یا شرک پرستی میں انڈلج نہیں ہوئے تھے آپ قوم کی بدبختی اور بغاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے اور جب میں تیاری کری تھی تو میں نے خود سے پوچھا کہ کیا آج جب میں کسی کو غلط راہ پر دیکھتی ہوں تو کیا میں رنجیدہ ہوتی ہوں یا میں کرٹیسائز کرتی ہوں الحمدللہ کہ میں رنجیدہ ہی ہوتی ہوں اور یہ سوال آپ سب نے اپنے آپ سے کرنا ہے اگر ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح راہ پہ ہے اور اگر ہم اس پرک کرٹیسائز کرتے ہیں تانے کرتے ہیں تو آپ کا ٹریک بلکل غلط ہے آپ کی عبادات زیرو لیول پہ ہیں لیکن اگر آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ کو یہ درد ہوتا ہے کہ میری یہ بہن کہیں آگ کا اندھن نہ بن جائے تو پھر آپ سے ہی ٹریک دین کی راہ پہ چلتے ہوئے شیطان کا بہت بڑے ایک جال یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو بہت عالی ہو عظیم ہو عالی درجے کی عبادت گزار ہو دوسرے لوگ کم تر ہیں نہیں کون کتنا عظیم ہے کون کتنا بڑھتر ہے کون کتنا عالی کردار کا مالک ہے کون اللہ کے کتنے قریب ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے اور اپنی نیتوں کو اس پوائنٹ پہ آپ نے بار بار چیک کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے الگ تھلگ اور تنہا رہتے مگر یہ سوچ بھی ان کی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیسے بچایا جائے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی اور بلا پھر آپ کو کشا کشا غار حیرہ تک لے گئی جب ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اللہ سے دوستی کرنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں دنیا سے علیدہ ہونا پڑے اگر میں کہتی ہوں کہ میرا کوئی بہت امپورٹنٹ دوست ہے مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے تو میں کیا چاہوں گی کہ میں اس کے ساتھ اکیلی ہوں کوئی بھی نہ ہو میرے اردگلد والے بھی نہ ہو میرے گھر والے بھی نہ ہو اور اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا اللہ میرا دوست بن جائے میرا رازار بن جائے مجھے اس کا قرب مل جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو تلاش کرنا ہے اللہ کا قرب پانا ہے اور اگر ایسا دل چاہیے جو اللہ کو یاد کرے تو رات کی گھڑیوں میں تلاش کرے تحجت کا وقت بہترین ٹائم اس ٹائم گہری خاموشی ہوتی ہے اور آپ کو سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے اور سنانے والے صرف آپ زندگی کے غم درد تکلیفیں لوگوں سے بیان نہ کریں اپنے رب سے تعلق استوار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا جب ان کو بہت ایریٹیشن شروع ہوگی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کریں تو غارہ ہرہ میں جاکے علیدہ ہو گئے وہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچھ عبادت تھی اور اس عبادت کو تحنف کہتے ہیں تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عمل رہا جب چالیس سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنے شروع ہو گئیں چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیشا تھا پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بے ست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا زیادہ تر مچورٹی آفٹر تھرٹیز آتی ہے کلوز ٹو فورٹیز اور ہم نے ایکٹیوٹی کی تھی اپنی عمر لکھی تھی کہ اب میں کس عمر کے حصے میں ہوں اب بھی بھی مچورٹی آئی ہے نہیں اور اگر میں چالیس سال سے اوپر ہو گئی اور مچورٹی نہیں آئی تو بہت سخت رننے کی ضرورت ہے اور اگر چھوٹی بھی ہوں تو مچورٹی لیول جتنی جلدی ملے گا کیا ہوگا اتنی جلدی ہم گناہوں سے بچیں گے اپنے آپ کو ہر وقت انیلائز کریں زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کل کریں گے کل کس نے دیکھتا ہے ہم نے آج ہی اپنی فکر کرنی ہے پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا اکتالیسوہ سال چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ہرہ کے اندر ذکرِ الٰہی اور عبادت میں مشہول تھے کہ یکا یک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی نبوت سے نوازا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے قوق سے ہوا پھر آپ جو قوق دیکھتے وہ سفیدہِ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غارِ ہرہ میں قلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدد کے لیے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ہرہ ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اک رو پڑھو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اور دماغ میں علم آئے تو دل اور دماغ کو خالی کر کے بیٹھنا ہے ایسے بیٹھنا ہے جیسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا اگر ایک بھرا ہوا گلاس میں آپ کے سامنے رکھو اور میں کہوں اس میں پانی ڈالو کیا پانی اس کے اندر جائے گا پانی باہر گرتا جائے گا اسی دن اگر میں کسی بھی کلاس میں یا کسی بھی لرننگ کے لیے بیٹھوں اور یہ سمجھوں کہ مجھے بہت آتا ہے تو جو علم دینے والا مجھے جو بھی دے رہا ہے کیا وہ میرے اندر جائے گا نہیں وہ بھی باہر گرتا جائے گا اپنے اندر ظرف پیدا کرتا ہے علم سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہے عمل اس بات کو یاد رکھیں چاہے ایک بات سکھیں اس پہ قائم رہیں اور عمل کرتے رہیں کیونکہ استقامت میں قیامت اگر ہم استقامت کے ساتھ ایک کام بھی کرتے رہیں گے کیا پتہ وہ ایک کام ہمارے ان بہت سے کاموں کے سے زیادہ بھاری ہو جائے اور اس بات کا یقین رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کس طرح آتی وہی کہتے ہیں کوفیہ طریقے سے خبر دینا وہی کے کیا معنی ہے کوفیہ طریقے سے خبر دینا اشارہ کرنا پیغام دینا جبکہ شریعت کی اسلام میں انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو وہی کہتے ہیں وہی کی بہت مختلف اقسام ہے انبیاء کرام کے حق میں وہی کی تین قسمیں ہیں رشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست ڈائریکٹ اللہ کریم کا کلام سننا جیسے کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبکہ شبہ محراج پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا وہی کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ خود ڈائریکٹ کلام کرے کیسے؟ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتے تھے اور ان کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ کلام کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبہ محراج پر اللہ سبحانہ وآلہ نے خود کلام کیا تھا دوسرا وہی کی قسم یہ ہے کہ پرشتے کے واسطے سے اللہ کا پیغام آنا کہ پرشتہ آئے گا اور وہ اللہ سبحانہ وآلہ کا پیغام لے کر آئے گا تیسری قسم یہ ہے کہ انبیاء کے دل میں کسی بات کا ڈالا جانا وہی کی تین اقسام ہے پہلی قسم یہ کہ اللہ سبحانہ وآلہ انبیاء کرام سے کلام کریں دوسری یہ کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تیسری یہ کہ انبیاء کے دل میں کسی بات کا ڈالا جانا نزولِ وہی کی ساتھ سورتیں ہیں کس میں ہم نے پہلے پڑھی اور اب ہم پڑھیں گے سورتیں سورتیں ہوتے ہیں کس طرح ڈالی گئی تو وہ کتنی ہے ساتھ پہلی سورت کیا ہے کہ خواب میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا تو انبیاء کرام کو خواب آ دیتے دوسری سورت یہ ہے کہ دل میں کوئی بات ڈالی جائے تیسری سورت یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں وہی آئے وہی کی یہ قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ بھاری تھی کیونکہ اس میں آپ پر اس طرح وہی کی جاتی تھی جیسے فرشتوں پر کی جاتی چوتھی قسم ہے فرشتے کسی معروف یا غیر معروف مرد کی شکل میں آ کر اللہ پاک کا کلام پیش کریں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام دیہاتی کی صورت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں بھی حاضر ہوتے تھے فرشتے ایک آتمی کی صورت میں اور یہ ہم نے کہاں پڑا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے کہ آپ کے ہاں ایک اولاد ہوگی تو کس شکل میں آئے تھے انسان کی شکل میں اور پھر جب انہوں نے پیش کیا تھا کھانا تو انہوں نے نہیں کھایا تھا تو وہ ڈر گئے تھے کیونکہ عرب میں کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت ہے تو انہوں نے کہا درو نہیں ہم کون ہے فرشتے ہم عذاب کہاں لے کے جا رہے تھے قومیں لود کی طرف تو یہ والی قسم بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں پانچویں قسم ہے جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں حاضر خدمت ہوں کہ ان کے چھے سو بازوں ہیں اللہ حبر حضرت جبرائیل کے چھے سو بازوں ہیں جن سے یاپوت اور موتی جھڑتے ہیں سبحان اللہ حضرت جبرائیل امین خود جو ہے وہ وحی لے کے آئیں چھٹی قسم کیا ہے حضرت اسرافیل وحی لے کر حاضر ہوں جیسے کہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابتدائے تین سال حضرت اسرافیل وحی لانے پر مقرر تھے کومنلی ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لاتے تھے لیکن شروع کے تین سال امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل جو تھے وہ وحی لانے پر مقرر تھے پھر یہ خدمت جبرائیل امین کے سپرد ہوئی اور انہی کے ذریعے پورا قرآن کریم نازل ہوا ساتھوی قسم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پردے کی پیچھے سے یا بلا پردہ اللہ پاک کا کلام سنے یہ سننا چاہے بیداری میں ہو یعنی جاکتے ہوئے ہو جیسے شب مراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا یا چاہے خواب میں ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی ذات جنہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں لیں اتنی کیفیات سے گزرے وہی کا پروسس ایک بہت تکلیف دے پروسس ہم تھوڑی دیر دورہ قرآن جب کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم بہت تھک گئے ہیں ہمارے پر برڈن آ گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے جب وہی نازل ہوتے کی تو اس کے بوجھ سے ان کی کیا حالوں تھی اور یہ سوچیں کہ یہ بوجھ انہوں نے کس لئے اٹھایا امتی امتی لپے جاری رہ پہلے میں جب یہ نات سنتی کی نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے آپ جب سنتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے اتنا پیار وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ میں نے ان کا امتی بننا ہے یا نہیں اور وہ آخری لمحے تک امتی 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 کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار جب وہی آئی تو فرشتہ آیا اور کہا اک رو پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما آنا بکاری میں پڑھنا نہیں جانتا آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ دیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالے پھر چور کر کہا اک رو پڑھو میں نے کہا ما آنا بکاری میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اک رو پڑھو میں نے کہا ما آنا بکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اک رو بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان میں علک اک رو ربک ال اکرم اللذی علما بالقلم علما الانسان معلم یعلم پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جنا جانتا تھا اللہ سبحانو تعالی نے سب سے پہلا حکم کیا دیا پڑھ اور انسان کو سب سے پہلا انام کیا دیا قلم اللہ کا بہت بڑا انام ہے یہ پڑھنا اور یہ لکھنا اور اس کی احسن پڑھنا لکھنا آنسکل کی جنریشن کو بڑا مشکل لگتا ہے دوبارہ ان آئیتوں کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اب کس پہ گوھر کرنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے پڑھ اور لکھ اور اب آپ اس کو اس حضابیے سے دیکھئے گا آپ کو پڑھنے لکھنے سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا کس کے نام سے پڑھے اللہ کے نام سے اس خالق کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا میں کیا اور میری اوقات کیا میں تو ایک نطفے سے پیدا کی گئی ایک گندے پانی کے چھینٹے سے ایک جمع ہوئے خون کے لو تھڑے سے تیرا رب بڑا کریم ہے بے شک میرا رب بہت کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم دیا بہت دفعہ مائے بچوں کو کہتی ہیں نا کہ لکھ لکھ کے پریکٹس کرو لکھ کے پکا یاد ہوتا ہے تو یہ ہمیں کس نے سکھایا میرے رب نے جو میرا خالق ہے میرے مالک ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے کلم کی ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہ جانتا آج جس کے پاس جتنا علم ہے وہ میرے اللہ کا انام اپنے علم پہ کبھی ترائیں نہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھیں اگر وہ آپ کو دے رہے علم تو یہ اس کا کرم ہے اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ہماری یاد آئے کھو جائے اور ہم بھول جائیں اور کئی دفعہ اسے ہوتا بھی ہے آتا بھی ہوتا ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے آج سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس محبت سے کہ یہ میرے رب کا انام ہے جو اس نے مجھے دیا ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے آپ کا دل کام پہ رہا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر کہا زم میں لونی زم میں لونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو کتنا مشکل سٹیج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے پڑھنا لکھنا نہیں آتا پرشتہ آگیا سامنے زور سے دبوچہ کا پڑھو کوئی کام ہمیں نہ آتا ہو کوئی ہمیں کہے کرے تو آٹومیٹکلی ہارڈ بیڈ تیز ہو جاتی ہے ہاتھ ویسی کام نے لگ جاتی اور سامنے فرشتہ آگیا اس نے کہا پڑھ اور نہیں کر سکے پھر کیا ہوا جب دبوچہ جب تیسری بار دبوچہ آپ کا سینہ کھن گئے اور آپ نے پڑھا لیکن آپ گھبرا گے ڈر گے بھاگے بھاگے کس کے پاس آئے اپنی پیاری بیوی کے پاس انسان جب ڈرتا ہے نا سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے اس کے پاس جسے سب سے زیادہ مہتے ہیں اور حضرت قتیجہ کا کردار میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار کتنی محبت کتنی کمفرٹ زون دیا تھا کہ وہ اور کہیں نہیں گئے ان کے پاس آئے اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کے جا کے پتہ سکتا ہے کتنی اچھی بیوی تھی اپنے میاں کا سپورٹ کرتی تھی تانہ نہیں جاتی تھی کہ تم تو جا کے بیٹھ جاتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو سپورٹ کرتی تھی اور اگر اور ڈیٹیل میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ظاہر ہے جب شادی ہوئی تو تو عمر تھی ان کی چالیس سال جب یہ ٹائم شروع ہوا تو ان کی عمر کافی تھی اور غارہ ہرا کافی انچائی تھی توشہ لے کے خود جاتی تھی نا تو بڑی مشکل سے چڑھ کے جانے بینگ لیڈیز ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کمفرٹ زون بننا ہے عورت کا مطلب ہے سکون دینے والے چاہے وہ بیٹی ہو بیوی ہو ماں ہو بہن کسی بھی رشتے میں ہم ہیں ہم نے کیا دینا ہے اپنے گھر کے مردوں کو سکون دینے اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے ہیں لیکن خود کیا کرنا ہے جھگڑا کرنا ہے ایسا بننا ہے کہ کوئی کہیں بھی جائے جب مشکل میں ہو اس کو کس کی یاد آئے ہماری اور ہم نے کسی پولو کرنا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جب آئے انہوں نے چادر اُرادی یہاں تک کہ دہشت جاری رہی پھر حضرت ختیجہ کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے اسے کیا پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے انسان تھے ڈرنا ایک انسان کی فطرت ہے اور ایک ایچے چیز دیکھ لیں انسان جو انسان نے کبھی نہیں دیکھی وہ ڈرتا ہے وہ ڈر ہے نیچے آئے اور انہوں نے کہا مجھے اپنی ڈران کا ڈر ہے اب بی بی نے کیا کہا بڑے ہی کہتے ہیں نا سونے کے کلم سے لکھنے والے الفاظ ہیں اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لیں حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی میں زبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد فرماتے ہیں انکرج کرنی اچھی بیویاں اچھی ماں کیا کرتی ہیں پھر آ جاتا ہے مرد مرد بھی تو انسان ہے نا جب آج ہے آپ کے پاس کیا کریں ہاں تم تو ہوئی ایسے تم تو کوئی کام نہیں کر سکتے نکم میں ہو نہیں انکرج ان کے اچھی قوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تھی ساری پوزیٹیو قوالٹیز لیکن کتنا سے بردست کردار ہے کیا کہ کہہ رہی ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ صلح رہمی کرتے ہیں آپ لوگوں کو ملاتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد فرماتے ہیں کتنی قوالٹیز مل گی ہمیں اپنے لیے کہ ہم نے اختیار کرنی ہے ہم نے صلح رہمی سے کام لینا ہے ہم نے قطع رہمی نہیں کرنی پھر ایک سوال آتا ہے کہ اگلا اگلا جو مرضی کرے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر سوال کا آسان جواب میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو میں نے صلح رہمی سے کام لینا ہے اگر کوئی پرابلم میں ہے تو میں نے ممکن کوئی ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس کی مدد کرنی ہے مدد کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا مطلب کہ آپ پیسوں سے مدد کر رہے ہیں آپ کی ساس لیکن اگر وہ بوڑی ہیں آپ ان کو روٹی بنا دیتی ہیں یہ بہت بڑا احسان کا لیول آپ کر رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے بولنے سے لڑائی ہو جائے گی لیکن آپ نے صلح رہمی کی نیت سے کوئی بات چپا لیا ہے آپ بھر کے سکون میں مدد کر رہے ہیں اگر آپ کے پیس پاس پیسے نہیں ہیں چیزیں نہیں ہیں مدد کرنے کے لیے لیکن آپ کسی کو تسلی دے دیتی ہیں اس کو حوصہ دے دیتی ہیں صحیح مشورہ دے دیتی ہیں تو آپ مدد کریں آج کا سب سے پہلا ٹاسک یہ ہے ہم سب نے کسی ایک شخص کی مدد کرنی اور یہ سوچ کے کرنی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہاروں کی مدد کر دیتے میں ان کی امتی ہوں تو میں انہی جیسی ہوں گی تو میں نے مدد کرنی ہے انشاءاللہ مہمانوں کی میز زبانی کرنی ہے یہ پوائنٹ بڑا وار سے سمجھنے والا ہے میز زبانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دس بارہ ڈشیں پکا کے سامدے رکھ دیلیں گے خود چاہے لالے ہی پڑے ہوں کھانے کے کئین دفعہ پیار سے اگر روٹی اور پیاز بھی رکھا جائے تو اس روٹی اور پیاز میں بھی تنا مزہ ہے جو کہ ایک بیڈ ایٹیٹیوڈ سے مرگ مسلم بھی رکھا ہو اچھی میز زبانی کا مقصد کیا ہے کوئی آئے اس کو عزت دیں اسے پیار دیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ دے سکتے ہیں آپ کا وقت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو کسی دے سکتی ہو سب سے بڑا تحفہ وہ میرا وقت ہے کیونکہ وقت ایسی چیزیں جو میں دوں گی وہ مجھے واپس ملے گی اسے اپنا وقت اس کے بعد جتنی آپ کی استطاعت ہے اپنے پر بوجھ ڈالے بغیر کیونکہ آج کی دور کی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بھی ہے کہ دس چیزیں جب تک مگا کے رکھی نہیں تو اس نے میری عزت نہیں کی تو یہ مہمانوں کے لیے بھی نصیت ہے اور مزبانوں کے لیے مہمانوں کے لیے کیا کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اگر وہ آپ کی عزت سے آپ کو پاس بیٹا ہے اگر وہ صرف ایک پانی کا گلاس بھی رکھتا ہے تو الحمدللہ اور دوسروں کے زندگی آسان بننے اور مزبانوں نے کیا کرنا ہے جو ہے اچھے طریقے سے پیش کر اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ بعد میں ان کرزوں کو ادا کرتے نہیں اس کے بعد حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس دے گئی ہم نے پڑھا تھا کہ ورکہ بن نوفل کون تھے جنہوں نے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم سکھایا تھا اور بہت سے دینی معاملات بھی ان کو سکھاتے تھے اور انہی کے سکھانے کی وجہ سے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں ورکہ بن نوفل دور جہالیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے چنانچہ تو فیق کے الہی کی مطابق عبرانی میں انجیر لکھتے تھے اس وقت وہ بھوڑے اور نابینہ ہو چکے تھے وہ بہت بھوڑے تھے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورکہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا ورکہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی آنکھوں کے تارے سب کے راج دولارے لوگ جن کی صداقتی قسمیں کھاتے تھے کیا سننے کو مل رہا ہے آپ کی قوم جب آپ کو نکال دے گی کاش میں اس وقت تک آپ زندہ رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی ورکہ نے کہا ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لائیا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پالیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورکہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی ورکہ بن نوفل کے قربار سے ہم نے کیا سکھا ان کی نیت بہت اچھی نابینا تھے بہت ایجٹ تھے لیکن فوراں سے نیت کیا کر لی کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں مدد کروں گا اللہ تو نیتوں کے پھل دیتا ہے اللہ نے ضرورا ان کو پھل دیا ہمارے لئے عمل کا نکتہ کیا ہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو نیت فوراں کرنے کے میں کروں گا اور پھر اللہ کی مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مکمل اس کا پھل انشاءاللہ دے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے یہ رمضان کے مہینے میں لیلت القدر کے اندر پیش آیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر الرمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اننا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سموار کے فجر تلو ہونے سے پہلے پیش آیا چونکہ لیلت القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کسی تاک رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سموار اکیس رمضان کو لیلت القدر کی اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے اکتالیس میں سال اکیس رمضان سموار کی رات شروع ہوئی نبوت کا ملی اکتالیس میں سال اکیس رمضان سموار کی رات شروع ہوئی اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور چھے سو دس ایسمی تھی کمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال چھے مہینے بارہ دن تھی اور شمسی حساب سے انتالیس سال تین مہینے بائیس دن لہٰذا آپ کی باسط چالیس سال شمسی کے سرے پر ہوئی پہلی وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور ڈر گئے پھر کیا ہوا وہی کیا سلسلہ رک گیا پہلی دفعہ جب انسان پران پڑھتا ہے نا بہت عدد سوالات دل میں آجاتے ہیں اپنی پرائیاں کھل کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک ایسا سکیل سامنے آجاتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو ناپنا تولنا شروع کر دیتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہی سے پیچھ ہو جاتے ہیں بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے بھئی یہ نہیں کر سکتا کہ اب میں نے اگر سن دی تو مجھے فالو کرنا پڑے گا دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے صبر سے استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا تذکیہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر دیتا ہے ہمارے لیے ملکی بات کیا ہے ہم سب جتنے لوگ یہاں ہیں آن لائن آن سائٹ ہم سب ایمان کی مختلف لیولز پہ کچھ لوگ ہوئے جو بہت اپا قرآن سن چکے ہیں قرآن سے وابستہ ہیں دل استقامت پہ مضبوط ہے انہیں دعا کرنی چاہیے یمکل بلکلوبی سبت کل بھی علا دینک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا اور جو سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں بلکل نہیں گھبرانا آپ اس ذات کی طرف بڑھ رہی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ایک دن میں قرآن تو نہیں بھیجا تئیس سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا جب کبھی ڈر لگے نہ کرے لگے کہ بہت زیادہ ہو گیا فالو نہیں کرے تو کیا کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے رک جانا ہے رک جانا ہے سانس لینی ہے اپنے اندر چیزوں کو ایبزورب کرنا ہے کیوں کہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے پڑھو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو عمل کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے ایک آیت سنتے تھے پھر اس پہ عمل کرتے تھے پھر اگلی آیت سکھتے ہم جب بہت زیادہ اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم درتے ہیں سالن کا ڈھونگا بھراب ہے اس میں وہ ڈالوں گے تو باہر ہی گرتا جائے گا اسی طرح جب علم بہت زیادہ اگدم لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں تو پھر آگے بھی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے علم آہستہ آہستہ لیں اپنے اندر کی تبدیلی کو آہستہ آہستہ کریں جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں آپ کا اللہ جانتے ہیں کوشش کر رہے ہیں پتا چل گیا یار میری ڈرسنگ سے ہی نہیں ہے پور انسٹنس ایک اگزامپل لیتے ہیں تو کیا کریں پہلے کپڑے تھوڑ تھوڑ ڈیلے کریں پھر ہلکی ہلکی کمیزیں لنبی کریں جو کپڑے ہیں پھینکیں نہیں ان کو لمبا کریں ضائع بھی تو نہیں کرنے پھر آہستہ آہستہ اپنی وارڈروپ آہستہ آہستہ بدلے آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کریں یا اللہ میرے لیے یہ کام بڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں exactly وہ راستہ اکتیار کروں جو تیرا راستہ ہے اور اللہ سے مدد طلب کریں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی پھر وحی رک گئے کیوں تاکہ آپ تھوڑے سٹرونگ ہو جائیں منٹلی پرپیر ہو جائیں پہلے تو آپ ڈریں آپ نے کہا یہ کیا ہو گیا ورکہ بھی نوکل کے پاس گئے انہوں نے بھی کہا ایسا ہوگا اب تو آپ پہ نبوت آئے گی اور آپ کی دشمن ہو جائے گی کون وحی کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں رو گئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا تھا پرپیرنگ ٹائم چاہیے ہو گارہ ہرہ میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی یہ بندش کئی روز تک قائم رہی اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسلطِ الٰہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا آہستہ آہستہ در ختم ہو گیا معاملے کی نویت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشکت جھیلنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ تربیت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک اور ایک گناہ شوق اور طلب بھی پیدا ہو گئی اور یہ ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں زیادہ ہمیں لگتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں پھر اگر ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے نا پہلا آپ کو لیکچر ملا آپ کو بتایا کہ جی ہمورک کرنے ہے کوئیس پڑھنے ہے کافی لوگ ڈرے مجھے میسے جانے لگے ہو ہو آپ کیا ہوگا تو کیا کہاں گیا تھے ڈرنا نہیں ہے آپ نے پہلا ہمورک کیا پہلا کوئیس کیا تو آپ نے کہا مشکل نہیں ہے آئی کینڈ دو اٹ اب آپ کا سیکس کلاسز ہوگی ہیں اور ابھی آج سیونتھ ہے اب آپ کو لگے کہ یہ نورمل بات ہے جب تک یہ کورس انڈ ہوگا آپ آدھی ہو جائیں گے تو ہم نے اسی طرح اپنے اندر کی بھی چینجز گریجولی کرنی ہے فورا نہیں کرنی ادھر گوشہ نشینی کی بکیا مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورکہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارے غارہ ہرہ میں تشریف لا چکے تھے پھر جب ماہ رمضان فتم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتقاف پوری ہو گئی تو حضب عادت پہلی شہوال کی صبح ہرہ سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر آگے دیکھا تو وہاں مجھے کچھ نظر نہ آیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روپ سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جکا پھر میں ختیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مجھ پر کمبل ڈال دو اور تھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑا دیا اور تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایوہ المدسر کم فانزر ورب کا فکبر سورہ مدسر کی آیات نازل ایک کمبل پوش اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلک رہ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے اس کے بعد وحی میں تیزی آگئی چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے سورے اعلق کی آیات نازل پھر وحی کا سلسلہ رک گیا پھر رمضان گزرا غارہ ہرا سے جب آپ اترے اور تواب کرنے کی نیت سے آپ جا رہے تھے تو کیا ہوا پھر دوسری وحی آئی اور سورہ مدستر کی آیات نازل ہیں پہلی وحی میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا پڑھ میں نے تجھے ایک خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا ہے اور سب سے پہلا انعام کیا کلم دیا ہے دوسری وحی میں اللہ سبحانو تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اے کمبل پوش کتنی پیار سے کہہ رہے ہیں یا ایوہ المدستر اے کمبل اڑنے والے اس میں پیار آپ محسوس کریں اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈراؤ وہی آ چکی ہے حق آ چکا ہے اب ٹائم ختم اب اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جو آنے والا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلک رہے دوسری وحی میں ہم نے کیا سکھا ہم نے سب سے پہلے خود اللہ سے ڈرنا ہے قیامت کو حقیقت جاننا ہے ایمان بالغائب کو پختہ رکھنا ہے لوگوں کو ڈرانا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اپنے آپ کو پاک ساف رکھنا ہے صفائی نصف ایمان ہے ہم سب کو بتا ہے ہمیشہ جب آپ پاک رہیں گے ساف رہیں گے تب آپ کے دل میں وہ ذات آئے گی جو سب سے بڑی سب سے زیادہ پاک سب سے زیادہ ساف اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا اللہ سے تعلق مضبور ہو جائے ہمارے لئے ایک اور عمل کی بات کیا ہے ہم نے ہمیشہ پاک ساف باوضو رہنا ہے ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں بعد بہی بند رہی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح کے کام سوپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی بتائے گئے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے درائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکہ کے دور میں جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں صرف تین چیزوں کا ذکر ہے توحید، رسالت اور آخرت اگر ہمارا ایمان توحید پہ پختا ہے رسالت پہ پختا ہے اور یہ یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے پھر قرآن کے اکامات پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ نے مکی دور میں پہلے صحابہ کو یہی چیزیں سکھائیں اگر مجھے لگتا ہے میرے لیے کسی بھی سیچوئیشن میں شریعت کو فول کرنا مشکل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے میرا ایمان بالتوحید ایمان بالرسالت ایمان بالآخرت میں کہیں کچھ کمی ہے تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنے جب مجھے پورا یقین ہو جائے اللہ ایک ہے میرا خالق وہ ہے میرا مالک وہ ہے مجھے بنانے والا وہ ہے مجھے زندہ کرنے والا وہ ہے موت دینے والا وہ ہے روزی بھی وہ دینے والا وہ ہے مشکل بھی دور کرنے والا وہ ہے تو میں کسی اور کی طرف دیکھوں گی نہیں پھر میرا ایمان دیر رسالت مقتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں مجھے ان کو فالو کرنا ہے مجھے ان کے لائف سٹائل کو دیکھنا ہے ان سے تمام چیزوں کی رہنمائی لینی ہے پھر میں کسی اور کو اپنا آئیڈل بناوں گی نہیں اور اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گی مجھے اللہ سبحانہ وآلہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور صرف یہ سوچوں گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کسی کا حق ماروں گا میں بےہائی کروں گا میں کسی بھی قسم کے تاغوتی نظام کو فالو کروں گا جب یہ دینوں چیزیں مضبوط ہوں گی تو غیبت نہیں ہوگی تو پردہ کرنا مشکل نہیں لگے گا تو اللہ کی کسی بھی حکم کو ماننا مشکل نہیں لگے گا آپ کو یہ حکم کنفہ انظر اٹھ اور ڈرہ کے ذریعے سے دیا گیا کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجہ اور اللہ کی باصفات اور حقوق میں دوسروں کو شریک تھیرانے کا جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کو عذاب دے گا آج میں بڑے پراؤڈلی کہتی ہوں میں عمت محمدی سے ہوں بنی اسرائیل کے بعد یہ ذمہ داری تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے کندے پر ڈال دی کیونکہ میں عمت وست ہوں چلیں سب اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں لوگوں کی گمراہی اور بدعملی کو دیکھ کے دکھی ہوتی ہوں پھر خود سے سوال کریں کہ اس کے نتیجے میں کیا میں انہیں روکتی ہوں اور اگر میں ان کو نہیں روک پاتی تو کیا میں دل میں اس چیز کو برا جانتی ہوں اور جن کو میں روک سکتی ہوں کیا پھر میں ان کو اس دن سے ڈراتی ہوں جو میرے اور ان کے آگے آنے والا ہے اگر کسی لیول پہ بھی جواب صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے ابھی بیسک اقائد میں بہت کمی ہے حق کو حق کہنا ہے لیکن بہت احسن طریقے سے اب یہاں پہ غلطی کیا ہو جاتی ہے بتمیز ہو جاتے ہیں لوگ اٹھا نماز پڑھو تم نماز نہیں پڑھتی تم تو جہنمی ہو تم جہنم میں جاؤگی تم تو ہوئی ایسی تم کپڑے ایسے پہنتی تم جہنم میں جاؤگی تم مزار پھرتی ہو تم جہنم میں جاؤگی تم ایسے ڈرامے دیکھتی تم جہنم میں جاؤگی ایک بات پلو سے باندھ لیں اور بڑا بڑا کر کے اپنے نوٹس میں لکھ لیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا فیصلہ کرنے والا صرف میرا اللہ ہے میں کہہ ہی نہیں سکتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں اور اگر میں کہہ رہی ہوں تو میں کس کے کام میں خلط ڈال رہی ہوں اللہ کے آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ بندہ نیک لگتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ جنت میں جائے گا اور اگر کوئی برا لگتا ہے تو کہیں گے اللہ تعالی اس کو ہدایت دے اللہ اس کو بھی جنت میں لے جائے لیکن اپنی ڈشنری سے یہ ورڈز جو ہم بہت آسانی سے بول دیتے ہیں یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے یہ نکال دیچے اللہ کے کام آپ نہیں کر سکتے ہم نے لوگوں کو ڈرانا ہے احسن تلکے سے اگر کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ سے انٹرڈیوز تو کرائیے ملوائیں تو صحیح بات کس کی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انٹرڈیوز تو کرائیے آٹومیٹکلی وہ کام کرے گا ہم اقائد پہ توجہ نہیں دیتے ہم نیکسٹ لیول عبادات پہ پہنچاتے ہیں پھر وہ کام نہیں کرے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاغو کر لیں تاکہ آپ کو اللہ کی کشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی تھیریں یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا پہلا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہونے سے منع کریں اور آخرت سے ڈرائیں اور دوسرا کام کیا یہ سب چیزیں اپنے اوپر لاغو کر لیں قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کیا تم لوگ لوگوں کو نکھی کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو سورہ بکرہ کی آیت اور یہ آیت کا ترجمہ جب میں یاد کر رہی تھی تو میں خود سے پوچھ رہی تھی ہان جی میڈم کیا آپ لوگوں کو نیکی کا درس دیتی ہیں اور خود چیزیں بھول جاتی ہیں اور یہ ہم سب کے لیے سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے دنیا کو خود کو سب سے پہلے خود کو پھر اپنے قریبی لوگوں کو پھر باپی لیے ان آیات کی اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بجھ پرستی بات دادہ سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اس کو حق سمجھتی تھی اس میں اکھڑ اور تکبر بھی بہت زیادہ تھا نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے ترہوار سے کیا کرتے تھی اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا حق پسند اور قابل اتمنان ہو اور ان میں سے بھی سب سے پہلے اپنے گھر اپنے کمبے قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں امتہ الالیہ کا یہ سفر تقریباً رفلی اگر کہوں تو ساڑھے تین چار سال پہلے شروع ہوئے سب سے پہلے اپنا تو اس کی ہے نفس اپنی تبدیلی اس کے بعد اپنے گھر میں تبدیلی اس کے بعد اپنے قریبی لوگوں میں تبدیلی آہستہ آہستہ سٹیپ وائز اور جو لوگ شنو سے میرے ساتھ اس سفر میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی گریجولی آئی جو چیز آہستہ آہستہ بلڈ ہوتی ہے نا جس کی بے سٹرونگ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور اگر میں پہلے دن ہی آکے فتوے لگانا شروع کر دیتی ہے کہتی ہے ایسے کرو کوئی مانتا سوال نہیں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے اور تبدیلی کا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جو بینگ امتی ہمیں بتاؤنا چاہیے سب سے پہلے جس چیز کا میں کہہ رہی ہوں میں اس پر خود عمل کروں پھر میں کس کو کہوں گی اپنے گھر والوں پھر میں کس کو کہوں گی اپنے خاندان والوں اپنے رشتہ داروں کو پھر کس کو کہوں گی محلے والوں کو اور پھر اللہ توفیق دے تو یہ دعوت اور یہ تبلیغ کا کام ہم پوری دنیا میں سپریڈ کریں آج کے لیے ہمارا حصہ اتنی ہے لوگوں کو گمراہی میں دیکھ کر دکھی ہونا ہے انہیں کرٹیسائز نہیں کرنا اور یہ اتنی خوبصورت بات اور عادت ہے کہ یہ ہم نے اگر اپنا لی انشاءاللہ ہم صحیح رستے پہ جائیں گے کسی کو غلط کام کرتے دیکھنا ہے تو اسے روکنا ہے اور روک نہیں سکتے تو دل میں برا جاننا ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے اپنی توفیق کے حساب سے مہمان کی مزبانی کرنی ہے چینج گریجولی آئے گا ایک دم سے نہیں جی ہاں چینج گریجولی آئے گا ایک دم سے نہیں ہمت نہیں ہارنی استقامت سے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے کیونکہ میرا رب آپ کا رب اتنا بڑا ہے جو کہ جولی بھر بھر کے دیتا ہے اس نے یہ زمین آسوان دنائی ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو ہم سب کا یہاں بیٹھنا آنا پڑھنا پڑھانا قبول کرے کوئی غلطی مجھ سے ہوگی ہے اللہ سبحانو تعالی میری پکڑنا فرمائے مجھے معاف کرے اپنا خیال دکھئے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے معاف کرے مجھے معاف کرے مجھے معاف par